بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ایج سی ٹی وی پہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے تخلیق انسان پہ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے ہم بات کر رہے تھے اس ویڈیو سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام پہ تو ہم چلیں گے ڈاکٹ صاحب کے پاس اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جو بات سمجھنا آئے اس پہ کمنٹ کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں جیسے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ ان ویڈیو سے مفید ہو تو چلتے ہیں ڈاکٹ صاحب کے پاس ڈاکٹ صاحب ہم بات کر رہے تھے جو بنی نو انسانیت کا جو سلسلہ ہے اور ناظرین کو بتاتے چلیں اگر آپ کو اپنے سجرے دیکھنے ہیں آپ اپنے سجروں پہ بات کر رہے ہیں تو حضرت آدم سے لے کر ہم حضرت نو علیہ السلام تک بات کریں گے آپ کا جو سجرہ ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے آپ جو حضرت نو علیہ السلام سے اوپر اپنا سجرہ ڈونڈنے چاہتے ہیں تو یہی سلسلہ ہے آپ اسی سلسلے پہ آئیں گے تو آپ اپنا سجرہ مکمل کر سکتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب حضرت عدریس علیہ السلام سے آگے ہمارے ناظرین کو بتائیں ہم سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ سلسلہ ہے جو ہے نا پیری نامہ انسانیت کیونکہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم تو مانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہیں ان سے کوئی نہ پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا انسانیت کے بعد قیامت آ جائے گی پھر بھی انسانیت وہ آدم بنی نو انسان کی کہلائیں گے کیا ہے وہ دوزکھی ہو چاہے وہ بہشت والے ہو سب وہ اسی آدم کے اولاد میں سے ہیں یہ کیا سا رہی ہے کہ اس آدم سے پہلے اٹھارہ آدم دس آدم گدرے ہیں ساٹھ آدم گدرے ہیں یہ سب کیا سا رہی ہے اس دو عظیم انسانوں کا جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے جس میں توریت میں ذکر ہے ویداس میں ذکر ہے اس میں ذکر ہے وہ سب تو آسمانی کتابیں کوئی جو کی تو بات ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں اللہ پاک کے وہ کتابیں ہیں ہم ان کے حوالہ جات آپ کو دے رہے ہیں تو ہم آپ آ رہے ہیں ادریس علیہ السلام کے ادریس علیہ السلام وہ جو نبی بھی تھا رسول بھی تھا وہ دنیا کا پہلا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہتر زبانے سکھائی تھی دنیا کا پہلا انسان تھا جو نہ صرف معلم انسانیہ تھا معلم تھا یہ جتنی بھی دنیا میں الفہ بیٹ ہم دنیا میں پڑھ رہے ہیں سندھی میں ہیں اردو میں ہیں پارسی میں ہیں انگریزی میں ہیں جرمنی میں ہیں جتنی بھی زبان روسی زبان سب زبان میں جتنی بھی یہ الفہ بیٹ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو توفہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ توفہ دیا تھا کیونکہ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بندے نے یہ جلال دین رومی جو یہ یہ بات رہ گئی تھی ہم سے کہ اتنی کتنی زبانیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے اللہ تکی کر کے ان کو جمل علمتہ کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاول سے ہوتی تھا اب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ لیں منگوا لیں آپ ان سے پڑھ لیں کہ اس میں اس کا جلالین شریف اس کے تین جلد ہیں تفسیر جلالین شریف جلد نمبر پہلے میں سے نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھے لاکھ زبانیں عطا کی تھی چھے لاکھ پھر نورل کو آپ ناظرین دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں جو زبانیں چل رہی ہیں جس کی جنگی وجہز ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے پہلے عطا کی تھی تو وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں کہا ہے کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اتنی زبانیں ہیں جو ابھی تک وہ گم ہو چکی ہیں بلکل اس میں کون شک نہیں آج کے دور میں یہ جو اگلے سال میں ایک ڈیٹا آیا تھا اس میں جملے دنیا میں جو زبانیں بچ گئی ہیں وہ سات ہزار تین سو ہیں باقی گم ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ آدم اور ہوا کی زبان مفتری ہوتے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک اپنا پاکستان میں ایک علاقہ ہے اس میں ایک صرف گاؤں ہیں جس میں ایک زبان بولی جاتی ہے وہ پورے پاکستان میں کسی کو پتا نہیں ہے صرف ایک ہی گاؤں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر دوسرا تفسیر ہے نور القرآن آمن صاحب کا ہے اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے چھے سے سات لاکھ زبان عطا کی تھی اس بندے کی تحقیق سے یعنی وہ بات تصدیق ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے جملے کل اسمہ اسم کا مقصد ہے میں ہیں گاؤں چڑھڑنا ہے چڑھڑ سمہ سمار بلوچ سب اللہ تعالی نے اس کو سکھا ہے اس کا مطلب بھی سکھایا تھا یہ نہیں کہ مطلب سکھایا تھا اب دیکھیں نا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو کوئی ایسے الفاظ تھے فرستوں سے پوچھے گئے تو فرستوں نے کہا ولا عالم ہمیں نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا فٹ ان کا جواب گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اتنا عقل دیا اشرف المخلوق کا لقب بھی تب ہی ملا کہ اس کو ہر چیز پہ فوکس ہے جو اس کو زبانے یا کچھ سمجھایا گیا ہے وہ اس کے ذہن میں کمپیوٹر کی طرح اس میں بیٹھ جا دیا ہے اب تو اللہ تعالی نے جب وہ ناکام ہو گئے فیل ہو گئے جواب دینے میں اللہ تعالی نے بولا سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو اس کے علم کو سجدہ تھا نا اس کے علم کو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو پوری قینات میں یہ نہیں کہ صرف ملائکوں نے سجدہ کے یہ درخت آپ دیکھیں اس کی بھی چوٹی نہیں ہے پہاڑ دیکھیں وہ بھی نمے ہوئے پوری دنیا کا سب سے بڑا سجدہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی دیا گیا ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام عدری صلی اللہ علیہ السلام جو ہے یہ سلسلہ بنیمی تو یہ جو بات تھی دادا آدم علیہ السلام کی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں میرا جو چینل تھا احسن اسٹوڈیو اس پہ کمنٹ کرتے تھے یہ چیزیں جو ہے ڈاک صاحب غلط بتا رہے ہیں تو میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاک صاحب آپ غلط کہہ رہا ہے آپ کو اس کی بات غلط لگ رہی ہے تو آپ ریسرچ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ڈاک صاحب کی بات پہ کیوں بیٹھے ہیں آپ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے آپ کو اکل دیا ہے آپ اپنے اکل کے مطابق وہ ریسرچ کریں آپ کو پتا چل جائے گا ڈاک صاحب کا انسی من گھڑت بات کرتا ہے ڈاک صاحب بھی کتابوں سے جو حوالات دے کے آپ کو بتاتا ہے ابھی اتنی بات آپ شاید کسی کو لاکھوں میں سے کسی ایک کو پتا ہوگا میں کہتا ہوں کہ جب میں اتنی ریسرچ کر رہا ہوں مجھے بھی ان باتوں کا پتا نہیں ہے کہ کتنی ایک لاکھ زبانیں اللہ پاک نے ان کو چھے لاکھ چھے لاکھ زبانیں اللہ پاک نے ان کو عطا کی تھی تو یہ کتابوں میں حوالات ہیں جلال ان شریف میں جلال ان شریف میں یہ شوتی صاحب کا تفسیر ہے جلال ان شریف وہ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ڈاک صاحب اور بہت سی کتابوں میں آئے ہیں آپ پر ہی سرچے یہ ویٹاس میں بھی لکھا ہوا ہے ہم ڈاکٹر اپنا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام پہ آئے بات کر رہے تھے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام دنیا کا پہلا معلم تھا جس نے یہ علم کی الفابیٹ سکھائی اس کے بعد یہ دوسرا دوسرا میمار تھا اس نے زمین کے اوپر ایک ایک سو چالیس گاؤں آباد کیے سندھ ولایت میں سو باقی مصر میں دوسری جگہ پہ یہ پہلا عدری صلی اللہ علیہ السلام کے لئے لکھا جاتا ہے یہ پہلا شرناکی یعنی مہاجر تھا رات کو حکمہ جاؤ مصر یہ چلا گیا یہ وہی آدمی تھا جس کی میں یعنی سلط سے جس کے ہاتھوں سے ڈیزائن کردہ ہوا احرام مصر جو چار آپ دیکھ رہے ہیں یہ احرام مصر اس نے حضرت عدری اس نے ڈیزائن کیے تھے اس نے یہ طوفان نوح میں ڈوب ضرور گئے تھے لیکن گرے نہیں تھے کمال کی باد کہ وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کو وہیں سے فرشتہ اٹھا کے گیا چاہتے ہیں آسمان پر اس کو بہت ساری ایک سو چالیش شہر اس نے آباد کیے زمین پر دو کیے تھے حضرت محلائن علیہ السلام نے ایک سو چالیش شہر اتنے ایک سو شہر جو تھے وہ سندھ ولایت جاموٹ جاٹ فراقی جدگال دیش میں کیے تھے جس میں آپ لوگ آپ لوگ موجود ہیں ہمارا ہمارا دوست ہمارا چھوٹا بھائی آیاد بھاگت اس نے اپنی کتاب سندھ اور کاہوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ سندھ ولایت کا دوسرا نام جاٹ دیش ہے زبردست اس کی بڑی تحقیق ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ بڑی تحقیق کر رہا ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا کہ حضرت عدریس علیہ السلام زندہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام زندہ ہیں دو تو آسمان پہ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام جو ہے وہ بھی زندہ ہے جس کی ملاقع حضرت عدریس علیہ السلام وہ بھی زندہ میں انبیاء تو جتنے ہیں وہ اپنا ادھر سے برکہ بدل گئے ہیں لیکن وہ ہیں تو زندہ زندہ ہے لیکن بنیادی طرح وہ زندہ ہے زندہ ہیں وہ دو انسان جو ہیں دو نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں عیسی علیہ السلام ہے یہ ہے اور ایک خضر علیہ السلام جو ہے جس کا اعلان نام ہے ان سب کا تعلق شند ولای چتہ بہوالہ مورف فسرائے کی سیدہ دامن علی شاہ حسین آدم سے لے داکٹ صاحب اس پہ ہم وقت آلیں گے ہم اپنا حضرت عیدری علیہ السلام پہ بات کر رہے تھے تو ہم اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا یہ ثبوت دیں گے کہ سندھ میں کیسے ہے تو اس کے سکھر میں جو جگہ بنی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے تو ناظرین ہم وقت کے بعد واپس آتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اس کو دبائیں اور ناظرین جو کمنٹ کرتے تھے ایس سٹوڈیو پہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہم حوالات سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریسرچ کریں تو ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ